یہ آگائی دینا اور یہ بتانا کہ میٹرپلٹن کارپوریشن اور ٹرافیک دیمارٹمنٹ ہم دونوں ملک کے اس شہر کی بہتری کے لیے اس شہر میں جو مختلف ایشوز آ رہے ہیں جو ہماری عوام فیس کر رہی ہے ان ڈیلی بیسس اس کی بہتری کے لیے ہم کیا کیا اقدامات اٹھا چکے ہیں کیا اقدامات کر رہے ہیں اور کیا اقدامات فیچر میں اٹھائے جائیں گے اس میں اگر ہم اس وقت کوئٹا شہر کے بہت سارے مسائل ہیں جو سب سے بڑے مسئلوں میں ایک بڑا مسئلہ ٹرافیک کا ہے ہم ایس ایس پی صاحب نے اپنی طرف سے بہت محنت کی ہے اور اس کو سٹریم لائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے نفری ہر جگہ ڈیوائڈ ہے پر اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے جا رہے ہیں جہاں تک ٹرافیک کے ڈیویلیسمنٹ ورکز کا تعلق ہے وہ ایس ایس پی صاحب خود آپ کو بتائیں گے بات جو ہم ان کے ساتھ کلیبریشن میں جو کام ہو رہے ہیں وہ ہیں آپ کو پارکنگ کا ایس شہر میں بہت بڑا مسئلہ ہے پارکنگ کے حوالے سے سب سے پہلے انہی کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ جب تک آپ روڈ مارکنگ نہیں کرتے تو اس وقت تک لوگ بابند نہیں ہو سکتے کہ ان کو پارکنگ پیرل پارکنگ تو بتا دی گئی ہے نوٹیفائی بھی ہو گیا ہے دیپارکنگ کی طرف سے بھی ہو گیا ہے سارجنٹس سڑکوں پر کھڑے ہیں وہ اپنی پری کوشش بھی کر رہے ہیں پر لوگوں کو جب تک نوٹیفائیڈ جگہ نہیں بتائی رہے گی کہ جی یہ آپ کی جگہ ہے تو اس کو اس طرح کمپلائنس نہیں مل پائے گی تو ان کے لیے ہم نے روڈ مارکنگ شروع کر دی ہیں تمام جو ہماری اہم شاعرائیں ہیں ان سب سے روڈ مارکنگ ہو گی جو پیرلل پارکنگ کی باقاعدہ ایڈنٹفائی کریں گی یہ سڑک یہاں پارکنگ کی جا سکتے ہیں یہاں نہیں کی جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹرافیک سنگل پر پورے شہر میں لگ چکے ہیں ٹائنکس ٹو ایس 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 پی صاحب جو انہیں اپنی محنت سے زیادہ کچھ کیا ہے اب ان کا یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ آپ نے ٹرافیک سنگل پر رکنا کہا ہے اس وقت تک لوگوں کو پتا نہیں چلے گا اور وہ آگے پیچھے کہیں بھی گاہی روک سکتے ہیں تو اس حوالے سے بھی سٹاپ جو ہمارے مارکنگز ہوتی ہیں زیبرا پوسنگز ہوتی ہیں پوسر نہیں چیزیں پوسر نہیں چیزیں